اس نے میری بیٹی پہ حملہ کیا تھا مگر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آگے اور فرمایا لگے تو کیا بات کرتا ہے تو بھی کلمہ پڑھنے میں تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر آج بہنیں اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہیں مگر بندہ معاف نہیں کرتا آج زمانہ بدلتا چلا جا رہا ہے میں کہتا ہوں میاں دنیا کا اصول یہ ہے جو تمہیں یاد کرے تم اسے یاد کرو جو تم سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو جو تمہیں وقت دے تم اسے وقت دو مگر میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں نوجوانوں تمہیں برباد ہوتا وہ میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے برداشت نہیں ہوتا مجھے تمہارے ہاتھوں میں یہ جو موائل ہے نا انہوں نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا ہے یہ جو تمہارا موائل ہے نا کہیں ایسا نہ ہو تمہیں جہنم میں لے کر کے چلا جائے آج تم دیکھو تو کہ یہ بتاؤں میں کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے بہن کو تم یاد کرتے ہو بہن تمہیں یاد کرتی ہے باپ کو تم یاد کرتے ہو باپ تمہیں یاد کرتا ہے ماں کو تم یاد کرتے ہو ماں تمہیں یاد کرتی ہے مجھے بتاؤں مگر یہ جو وارس ایپ والا ہے جس نے وارس ایپ بنایا وہ خود کہتا ہے وارس ایپ مجھے خود نہیں پتا یہ کیسا ایپ ہے وارس ایپ آپ نے اس وہ وارس ایپ والا آپ کو جانتا ہے نہیں یہ فیس بک والا بلکہ فیشتو والا یہ آپ کو جانتا ہے نہیں یہ ایمو والا آپ کو جانتا ہے نہیں یہ اسکائب والا آپ کو جانتا ہے نہیں یہ ٹوئٹر والا آپ کو جانتا ہے مگر نہیں کلکتے کے نوجوانوں میں تمہارے سامنے ایک پوچھتا چاہتا ہوں تم سے یہ بتاؤں مگر تم نے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے فیس بک کو دیئے ہیں تم نے پانچ پانچ گھنٹے ٹوئٹر کو دیئے ہیں تمہارے میں تم نے جو ہے وہ what's up پہ تین تین گھنٹے call کیا ہے مگر نہ what's up والا آپ کو جانتا ہے میں نے نوجوانوں کو دیکھا رات کے وقت میں نالی کے قریب بیٹے ہوتے ہیں ادھر باپ کی عزت خراب ہو رہی ہے رات میں چھپ چھپ کے نجانے کہاں بات کرتا ہے حالانکہ تیرے گھر میں بھی بہنیں ہیں نجانے کس کی بہن کی عزت خراب کرانے کا کرنے کا ارادہ ہے رات رات میں چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے سوچتے ہیں مجھے کچھ دیکھے گا نہیں اے میرے بھائی ذرا خواب دو کر تیری پیزتی محلے میں ہو گئی دو نے اپنے محلے میں اپنی پیزتی کرا لی تیرے محلے والے کہتے ہیں فلاں کا بیٹا پکڑا ہوا ہے رات اور رات نہ جانے کہاں بات کرتا ہے دیکھ تیری ایساں خراب ہو گئی خدا کی قسم دو نے جتنی چھپ کے وہاں باتیں کی ہیں نا اگر اتنی چھپ کے اپنی پروردگار سے باتیں کر لی ہوتی تو میرے رب نے تجھے والی بنا لیا ہوتا مگر دو نے اپنا مزاد چھوڑ دیا کل تو مزادوں کے کونے میں بیٹھ کے روتا تھا مگر آج تجھے نے کہاں کہاں روتا ہے تو اپنے ہاتھوں کی آستین کاٹتا ہے تو آستین کی لگے کاٹتا ہے تو کہتے ہیں مجھے دھوکہ مل گیا مجھے فلاں نے دھوکہ دے دیا یار تجھے دھوکہ دینے کے لیے تیرا دل ہے یار دل تو اتنی قیمتی چیز ہے تجھے وہاں دینا چاہیے تک کہاں دو نے بار سیف کو ٹیم دیا دو نے فیس بک کو ٹیم دیا کہ کون ہے وہ جو تجھے یار کرتا ہے حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کس قبر میں رکھ دیا تو میرا جی چاہا کہ آخری دیدار حضور کا کرنوں کہتے ہیں میں نے کفن اٹھایا تو حضور کے لبے لڑے تھے تیرے پوچھا کسے یار کرتے تھے سیدہ فاطمہ کو نہیں امام حسین کو نہیں امام حسین کو نہیں سیدہ حسین کو نہیں حضرت سید نعو ببر صدیق کو نہیں عمر فاروق اعظم کو نہیں عثمان صور نورین کو نہیں مولا علی قلی کا کسے یار کرتے فضل بن عباس رو کے بولے حضور روتے تھے وہ حضور کے لب ہلتے تھے وہی لب جس کے بارے میرا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے تسکی پتیاں ان لبوں کی نظاقت پلاتو سلام کا کسے یار کرتے تھے کہ نہ سیدہ فاطمہ کو نہ امام حسین کو نہ امام حسین کو بک کسے یار کرتے تھے کہ حضور فرماتے تھے امتی 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 حضور رہا میں یاد کرتے ہیں میں غارِ حرا پہ گیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے غارِ حرا پہ میں چڑھا تھا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے لوگ بولے آپ بھی نماز پڑھنے ہیں میں نہیں پڑھوں گا کہ لے کہ پڑھنے میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا کہ لے کہ سیئے صاف نماز پڑھنے کیا پتہ کبھی زندگی لائے یا نہ لائے میں نے کہا صاف بات یہ ہے میں اس پتھر پہ کیسے اپنے پیہ دردو جس پہ میرے نبی کے پاؤں رکھیں میرے نبی کے آنسو گرے ہیں میرے آقا کے آنسو وہ غارِ حرا کے چمکتے ہوئے پہاڑ وہ کہتے تھے ہندوستان جانا تو حضور کے غلاموں کو بتانا اتنے روئے ہیں حضور کہ غارِ حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے ہے یا پتھروں کو عبادت رسول کی اللہ وقت پر امی آئشہ کہتی ہے آج آپ ایک رات بیٹھیں بڑی بات سمجھ کے ہوں گے امی آئشہ کہتی ہے جب سردیوں کی راتوں سب روج سو جاتے تھے تو اللہ کے نبی کبھی نہیں سوتے تھے حضور کھڑے ہو جاتے تھے اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا کہ پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا اتنا لمبا قیام کے پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا جب میں نالائق انسان جب میں روتا ہوں تو کبھی کبھی میری ڈاڑی بھگتی ہے کبھی روایت کو سن کے بڑا لڑت جاتا ہوں بڑا ڈر جاتا ہوں یا اللہ میرے نبی کا رونا کیسا رونا ہے ہم میعاشہ کہتی ہے جب میں حضور سجدے میں جاتے تھے ہم لوگ روتے ہیں تو گاڑی بھگتی ہے حضور جب روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسوں گھر سے باہر پھل گئی جاتے تھے آنکے رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکے کچھ کہتی ہے تو سے پیغام ہو دہیار کے جانے والے اور ساتھ لینو مجھے میں مجرم ہوں راہ میں پڑتے ہیں کھانے والے ہم نے دنیا کو سب کچھ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا یاد کیا کبھی غار حرام میں یاد کیا کبھی غار سور میں یاد کیا کبھی مدینہ میں یاد کیا کبھی مکہ میں یاد کیا کبھی غار سجدہ میں میرے نبی کا سر رکھا ہے اور آنسو پہ رہے ہیں اللہ اکبر کتنا یاد کیا مگر آج ہمیں نبی کی بلکل یاد نہیں حضرت روایت میں آتا ہے یار دیکھو آپ باپ میری بات سنو جب کوئی انتقال کرتا ہے تو اپنے عزیز کو یاد کرتا ہے جگہ ایک صاحب انتقال کرنے کا تو کہہ لگے میری بیٹی بمبئی میں بلالو بیٹی آئی مگر دیکھ نہ سکی باپ کا چہرہ باپ مر گیا بیٹی کو یا بلاتا ہے کوئی ماں کو بلاتا ہے کوئی بچے کو بلاتا ہے بلاؤ 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 مگر سنو تو روایت میں آتا ہے اسرائیل علیہ السلام بار کھڑیتے جبریل اندر آ کے عز کرتے حضور باہر موت کا فرشتہ آ گیا وہ آپ سے اجادت چاہتا ہے اس نے آج تک کسی سے اجادت نہیں چاہی وہ آپ سے اجادت چاہتا ہے حضور نے فرمیے بیجو اندر اندر جب اسرائیل آئے آ کے سلام کرتا ہوں کہلے گا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ کو کرتا ہوں حضور رب آپ کے پاس بھیجائے رب نے مگر آپ تک جب بھیجا تھا تو کہہ روح نکالنے کے لیے بھیجتا تھا اب کہا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرنا جیسا میرا محبوب کہے ویسا کرنا وہ اگر کہے تو پھر نبی مختارِ قل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں حضور کو اللہ نے مختار بنایا مگر حضور نے فرمایا جبریل کیا کہتے ہو تو جبریل عرض کرتے ہیں حضور اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے کتنا بڑا جملہ ہے یار یہ سوچو تو اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے تو حضور نے پھر کیا کہنا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا پھر میری بیٹی کو بلا میں نواسے کو بلا میرے حسن کو میرے اطلاع پھر حضور نے ایک ہی لفظ کہا جبریل میرا تو بساہل ہو جائے گا میں نے بڑی محنت کی اپنی امت پر جبریل مجھے اپنے بات اپنی امت کی فکر ہے اپنی امت کی فکر ہے اللہ فرما اللہ نے جبریل کے ذریعے بھئی بھیجی میرے محبوب میں آپ کی امت کا خیال کروں گا موسیٰ کی امت نے صرف مچھلی کھائی تھی سٹرڈے والے دن برباد ہو گئی عذاب آگیا کیوں؟ منع تھی سٹرڈے کو مچھلی نہیں کھانی اور جنوں میں کھانی ہم نے ٹیویاں دیکھی فلمیں دیکھی بدکاریاں لوگ کرتے شراب ہیں مگر پھر بھی عذاب کیوں نہیں آتا کسی کے آنسو روک لیتے ہیں کسی کا غار حرام مستس کیاں لینا روکتا ہے مگر حضور کو ہمارا خیال ہے ہمارے حضور کا خیال کوئی نہیں نہ تمہارے تمہارے گھروں میں میرے نبی کی سنتیں رہی نہ تمہارے دلوں میں محبتیں رہی اور صاحب ذرا مجھے بتا یہ زندگی اللہ نے کیوں دی تھی وارس ایپ کے لیے فیس بک کے لیے یہ بتا ٹویٹر کے لیے یا محلے میں خیبت کرنے کے لیے یا پھر پتکانیاں مازاللہ پورے کام کرنے کے لیے بتا یہ واقع کیوں دیا تھا لندن اپری کام بھوننے کے لیے نہیں نہیں یہ زندگی نہ تو فیس بک کے لیے نہ ٹویٹر کے لیے نہ وارس ایپ کے لیے نہ کسی دیگر شوشل سائٹ کے لیے بلکہ زندگی کے بارے میں اس وقت کے کرنے نے کہا تھا زندگی لیے نہیں ہے سبھی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اس امت کو پھر ایک حسینی اخلاقی ضرورت ہے اس امت کو پھر ایک کردار کی ضرورت ہے مگر اس کردار میں میاں الگ الگ کردار ہیں ایک حسین سے پہلے ایک ماں بھی ہے سمجھو ہے یار ذرا میری باپ کو غور کر رہا میں باپ سے کیا عرض کرتا ہوں ایک دن ایک دن صحابہ اکرام حضورت کی بارگامہ ہے توجہ چاہتا ہوں اور اس کی حضور آپ نے جو تبلیغ کیا ہم اس پر کچھ آپ کو عجرت دینا چاہتے ہیں عجرت کچھ آپ کو دینا چاہتے ہیں حضور نے منع کر دیا حضور وحی کا انگار کرنے لگے اچھا تبلیغ پر عجرت کبھی سوچا ہے حضور کی تبلیغ کے بارے میں کبھی سوچا ہے کبھی سوچا ہے میرے ایک تایا حکیم سید احمد علی شرم وہ کہتے تھے بیٹھے یہ جو اسلام ہے نا یہ حضور کی تبلیغ کی جو مسائب ہیں اسے یاد کرنے کا نکہ جو تکلیف حضور پر گزری ہیں جب تک یہ یاد رہیں گے انسان کو کبھی اسلام نہیں بوزتا امی آئیشہ کہتی جب بہت والا باقیہ ہوا تو میں نے حضور سے پوچھا حضور آج سے زیادہ غم آپ کو کبھی ہوا ہے آج سے زیادہ غم اچھا آج کے غم کی بات کیا ہے ذرا غور کیجئے جان سے عزیز چچا حضرت امیر حمزہ سید و شہدہ اور نجانے کتنے سیابہ ماں شہید ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے معلوم ہے ان کے ناک کاٹ کے کان کاٹ کے لوگوں نے اپنے گلے میں لاخار بنا دیا ہے حضور کے سرکار کے چہرے مبارک کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر نبی پاک کے اوپر ایک کڑی داخل ہوئی ہے جس سے حضور کی تانت کی تھوڑی سی ایک ہلکی سی حصہ حضور کا جھڑ گیا ہے تو حضور نے اپنے زخموں کو نہیں دیکھا بلکہ سیابہ کو دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آسو باتیں پہنچتے پہنچے اپنے چچا کے جنازے کے پاس تو حضور رونے لگے دیکھا تو حضرت امیر حمزہ کی ناک کو بھی کٹا گیا تھا کانوں کو بھی کٹا گیا تھا کلیجہ بھی چبایا گیا تھا اور لاش پر کفن کوئی نہیں تھا اور حضور آج یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ نبی پاک کے اوپر اس کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا بھی نہیں جو حضور پینے ہوئے ہیں آج آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تمہیں ایک حضرت امران کہتے ہیں ایک دن حضور کے میں ساتھ تھا تو حضور اپنے بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر گئے آواز دی فاطمہ کیا میں اندر آ جاؤں یہ تبلیغ کا دور بتا رہا ہوں کیا میں اندر آ جاؤں اندر سے بیٹی نے آواز دی اببا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص اگر ہے تو اسے نہ لائیں کہا اسے کیوں نہ لاؤں میرے ساتھ امران آئے ہیں امران کہتے ہیں حضور نے کئی بار پوچھا کیوں نہ لاؤں تو کہتے ہیں اندر سے آواز آئی اببا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرز سے پردہ کر سکے اببا آپ نے کئی بار پوچھا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ فاطمہ کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں ایک جوڑی کپڑے تھے اس پر میں میں نے محمد لگا لی ہے بہت مگر اب وہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ میں کسی غیر مرک کے سامنے آوں حضور نے اپنی چادر اندر بھیجائی اور یہ حضور کو سب پتاتا مقام حکون عرفہ والا حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ زہرہ حضور جانتے ہیں اللہ کے رسول کو پتاتا میری بیٹی پر کیا نہیں ہے اور کیا مگر حضور دنیا کو دکھانا چاہتے تھے آج تو بیٹی شکایت کر دے تو طلاقوں کی نمبر آ جاتے ہیں آج تو بیٹیوں کی حمایتوں پر لوگوں نے بیٹیوں کے گھر بگاڑ دیئے اللہ کے رسول نے کیا کہا بیٹی فاطمہ ابھی ایک منٹ چادر اندر جائی اندر گئے تو دیکھا پورا چہرہ پیلا ہے کمزور ہو رہی ہیں پوچھا میری بیٹیا کیا ہو گیا اتنی کمزور کیسے ہیں عرض کرتی ہیں اببہ اللہ کا شکر ہے اگدم نہیں بتایا آج تو ٹیلی فول کے ذریعے بتایا جاتا ہے آج تو میہ بوٹس ایپ کے ذریعے بتایا جاتا ہے آج تو میری بہنیں اپنی نادانی میں اپنے شوہر کی بدنامی کر کر کے اپنے گھر بگاڑ رہی ہیں میری بہنوں اپنے شوہر کے ساتھ ضبط کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر شوہر ظالم ہو اور وہ ظلم کرے عورت پر اور وہ صبر کر لے تو اللہ اسے کتنا ثواب دے گا جیسے آسیہ کو فیرون کے ظلم پر ثواب دے گا ویسا اسے بھی اللہ ثواب اتا فرمائے گا اللہ اکبر عرض کرتا ہوں سیدہ فاطمت الزہرہ سے امام حضور پوچھ رہے ہیں میری بیٹی اتنی کمزور تو بار بار کہتی ہے اللہ کا شکر اچھا بیٹی سے باپ پوچھے تو بیٹی اپنی بات بتائی گی نہیں تو حضور نے پوچھا ایک دو مرتبے اور پوچھا نا تو کہا اللہ کا شکر ہے مگر پھر حضور کی تسکین جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑھیں اس تبصم کی عادت پر لاکھ و سلام حضور نے پوچھا میری بیٹی بتانا اتنا رنگ زرد کیسے ہو رہا ہے عرض کرتی ہیں اباہ میرے پیٹ سے ایک پتھر بھی بن رہا ہے اور میں نے پانچ دن سے کھایا کچھ نہیں عرض کرتی ہیں اباہ میرے لئے دعا فرمائے حضور نے پیشانی چوم کے کہا بیٹی دنیا مومن کے لئے قید خانا ہے اور کفار کے لئے جنت دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں آخرت کی زندگی زندگی ہے اگر آج انہیں سات دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ محمد کو آر بارہ دن ہو گیا میں نے آنے آر بارہ دن سے گزنی کرے یہ پیٹ کے پتھر تھا اور یہ اللہ اکبر امی سیدہ عائشہ فرماتی میں نے پوچھا اس سے زیادہ سر دن کوئی آپ کے گزرائے کہہ لگے ہاں گزرائے عائشہ جب میں تائب گیا تھا تو گزرائے کہ تائب کا کون سا دن ہے اللہ اکبر جب حضور نے دعویٰ دیتی نے تائب جا کے تو لوگوں نے ماننے سے نکار کر دیا آپ نے خرمے چلوں میں نے اپنی بات کہی تم نے نہیں مانا میں جا رہا ہوں اب تم ختم کرو کہہ لگے نہیں انہوں نے ظالم لڑکے حضور کے پیچھے لگا دیئے جو حضور پر پتھر ماتے تھے حضور کی طرف پتھر آتے تھے میرے آقا کریم کی طرف پتھر اللہ کے حبیب کی طرف پتھر پتھر آ کے حضور کے لگتے تھے سرکار اس طرد سے اس قرب سے بیٹھ جاتے تھے وہ ظالم حضور کو اٹھاتے تھے اور پھر ماتے تھے آپ ایک پیر اٹھاتے تھے دوسرے پیر پر ماتے تھے انہوں نے اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے مجھے بتاؤ پتھر ہوتا ہے کوئی تیر تو نہیں ہوتا ہے جو خون نکال دے گا اتنے پتھر حضور کی پڑلیوں پر مارے کہ سرکار کی نالہ شریف بھی گئی اللہ اکبر جبریل امی آتے اتنا بڑا جملہ صرف اور دیکھیں آپ پتھر کھا کے دعا دینا نبیوں کا حوصلہ ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا دیکھیں جبریل ہم ہی آتے ہیں ارز کرتے ہیں آقا رب فرماتا ہے ان پہاڑوں میں دبا دوں اس ظالم قوم کو حضور کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے رحمتِ عالم بولے اور جبریل نہیں نہیں یہ قوم مجھے جانتی نہیں میں دعا کرتا ہوں جبریل تم آمین کو یا اللہ یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلوں کو ایمان کی توفیق خطا فرماتے ہیں اللہ اکبر اس تبلیغ پر بدلا شعبہ کریں اس تبلیغ پر بدلا حضور نے منع کر دیا مگر فجر میں حضور نے یہ آیت تلاوت کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مُبَدَّتَ فِي الْقُرْبَا یہ آیت حضور نے جب تلاوت کی تو حضور جب نئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور نماز میں تلاوت کرتے تھے صحابہ بے چین ہو گئے اللہ اکبر صحابہ بے چین ہو گئے جب نماز ختم ہوئی عرض کی حضور کون قرابت والے آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کی ہمیں ہم پر فرض کی گئی ہے جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے قرابت والا علی ہے وہ فاطمہ ہے اور وہ حسن ہے اور وہ حسین ہے میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس جمنستانِ کرم کی جس میں حسین اور تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر اس تبلیغ پر بدلہ کیا ہے میری اولاد کی محبت امام حافظ نے لکھا کہ حضور کی محبت امام احمد بالحمد نے لکھا ہر امتی پر فرض ہے کیا ہے بولو حضور کی اولاد کی محبت فرض باجب نہیں یہ کیا ہے اور حضور فرماتے ہیں میں ایک حدیث پر توجہ چاہتا ہوں حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس حال میں زندگی گدارے توجہ چاہتا ہوں میں درہا اس حال میں کہ وہ نماز کہاں پڑھے وہ سنگِ اسوت سے مقامِ ابراہیم کے درمیان میں توجہ ہے کہاں پہ نماز پڑھے اور وہ دنور روزہ دار رہے اور رات میں شب بیدار رہے رات کو بیداری کرے نماز پڑھے پوری رات نماز میں گدارے پورا دن روزہ میں گدارے اور پوری زندگی کی ہر نماز کہاں پڑھے اب جو مدینہ جا چکے ہیں مکہ شریفوں سے پوچھیں کتنا خاص دھیڑ رہتی ہے وہ ملتظم قریب میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں نماز پڑھے پوری عمر گزار دیں دن میں روزہ رات کو نماز اور نمازیں سب کعبے کے اندر پڑھے مقامِ ملتظم کے قریب پڑھے پرماتے اور اس کے دل میں میری اولاد کا بغض ہو وہ پھر بھی جان نماز جائے اور پڑھاتے ہیں میرے آقا اور جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید مرا شہید مرا مگر آل کی محبت کیا ہے آؤ ذرا کربلا چلتے ہیں وقت ہے آپ کے پاس تھوڑا سی اچھا آپ کا دل لگ رہے آپ کا دل لگ رہے یہ سب ان بزرگوں کی دعائیں ہیں یہ جو نماز رہے ہیں میرے جیسے کم علم اور پیکار انسان کو داد دینا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے تو بات عرص کرتا ہوں کہ عرص کرتا ہوں آپ سے بات کہ مگر پھر بھی یہ ہے کہ ضروری ہوتا ہے بات سنیں آپ کربلا کیا ہے کربلا شور مچانے کا نام میں نہیں میں کربلا کا اگر ہو سکے تو آج مقصد بیان کروں گا سراج تاوانی صاحب در دعا فرمائیے گا کہ اس تک یہ پیغام بھی پہنچ جائے نوجوانوں تھا بڑی معذرت کے ساتھ میری بات سن لیں ہاں اور حلیم صاحب نے میرے بارے میں جو دعبہ کیا تھا وہ ان کی محبت تھی اور ایسے لوگ جنہوں نے مجاہد حلد کی صحبت پائی ایسے لوگ اب سننے کے لیے تو بہت کم ہیں مگر ان لوگ کی صحبت میں بیٹھا جائے انہیں دیکھا جائے ان کے ذریعے آپ اپنے پرانے دین پر قائم رہ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماز اچھے بات ماز اچھے بات جو نئی بات اٹھتی ہے نا یہ بدتمیزی جو کرتے ہیں یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں جس سے فارم میں انتشار پیلتا ہے میں لان پھٹتا ہوں تو جھگڑا کراتے ہیں لوگوں میں حضور فرماتے ہیں میں نے میراج کی رات دیکھا جھگڑے کاٹے جا رہے تھے ایک آدمی کے میں نے پوچھا یہ کون ہے آپ کی عمت کا وہ مقرر ہے جب تقریر کرتا تھا تو جھگڑے کراتا تھا اللہ اللہ اب آئیے کربلا اگر ہو سکے تو دیکھ سیجی آج چکے کربلا کا دن ہے اگر آج بیان بھی ہوگا تو ظلم ہوگا ہے نا کربلا دیکھئے کربلا کیا ہے میرا امام کربلا کے میدان میں ہیں کون امام کربلا کے میدان میں ہیں اور میان امام علی اکبر شہید ہو چکے ہیں یہاں سے میں شروع کرتا ہوں اور بچے کی رونے کی آواز اندر سے آ رہا ہے تو سیدہ زینب کہتی ہے بھائی حسین ہم سے اپنی پیاس منظور ہے مگر ازگر بہت روتے ہیں پانی بھائی ایسا کرو کہ اسے پانی کے لیے لے جاؤ اسے یزیدی دے ہی دے ہی ہے پانی بچے ہی تو امام نے گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد چلے اچھا آپ کے گھر میں بچے ہوں گے میرا بھی ایک ساتھ آٹھ مہینے کا بچہ ہے تو جب وہ ایک بار اس کے انجیکشن لگ رہا تھا تو میں رو رہا تھا اس کے رونے سے میں رونے لگا تو ڈاکٹر مجھ سے بھی لگا آپ کی رونے پھر لگے مجھے اپنے بیٹے کا درد ہے پھر جب یہ بات گئی تو وہ ڈاکٹر بھی میرا دوست تھا اس نے کہا پھر آپ کے خاندان پر کیا گزری ہوگی ذرا غور تو کریں کہ کربلا کا میدان ہے میرا امام لے کے گئے اور ایسے بچے کو دودھ میں وہ چاند سا چمک رہا ہے چہرہ کس کا فوتا ہے سیدہ فاطمہ کا فوتا ہے سب اولاد والے بیٹھے ہو تم سب یہاں ذرا غور تو کرو ایسے اٹھا کے پہتے ہیں میرا بچہ رو رہا ہے بچہ زور زور سے روتا ہے زور زور سے روتا ہے اور امام کہتے ہیں پانی مامتا ہے کوئی سے پانی دے دو اس کا بدلہ میں اپنے نامنا سے توسر سے دل باؤں گو آؤ دو کوئی پانی تو امام پاک نے جب کہا لو پانی دو تو امام علی اصغر کی طرف کوئی پانی کا پیالہ نہیں آیا کوئی مشکیزہ نہیں آیا بلکہ ایک تیر آیا جو امام کے بیٹے کے حلقوں میں داخل ہوا تو سیدنا امام علی مقام نے اسے اپنی گود میں لیا اور اللہ اکبر گھر کی طرف جب آئے اس سیدہ دیند بولی شہر بانو ایسا لگتا ہے کہ پانی مل گیا بچہ کی رونے کی آواز گند ہو گئی بچہ آپ آواز نہیں کرتا امام اندر آئے تو سیدہ دیند بولی کیا پانی مل گیا کہہ لگے نہیں اس نے پانی تو نہیں پیا مگر جامع شہادت پی کے میرا بیٹا آیا ہے آپ غور کیجئے آپ کہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں اسے دھیان دیجئے امام کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں اور آج امام علی مقام کو شہید ہونا ہے سب بچے شہید ہو چکے ہیں چار بھائی شہید ہو گیا ایک بھتیجہ شہید ہو گیا ایک جوان بیٹا ایک چھوٹا بیٹا شہید ہو گیا اللہ اچھا ایک بیٹا بیمار اندر ہے اچھا اس بیمار کی ذرا فضیلت سن لیجئے توجہ چاہتا ہوں شاید کچھ اللہ کا کرم وہاں تو ذرا توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں آپ امام زین العابدین سجاد ان کلخب ہے امام زین العابدین یہ خیمے کے اندر موجود ہیں اچھا یہ کون ہیں اللہ عبد الرحمن جامی اللہ ماہ عبد الرحمن جامی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث اللہ کتاب الحج میں موجود ہے زبیر زبیر بن عبداللہ زبیر بن عبداللہ جو پورے کتابیں جتنا بھی حج کے تمام معاملات ہیں انہوں نے بیان کی ہے زبیر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ منا میں آخری حج کے موقع پر منا میں حضور نے مجھے قریب بلائے زبیر یہاں ہو کہتے ہیں گود میں لیا اور اس کے بعد حسین کو اپنے قریب لیا اور پیشانی کو چون کے کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے اس کے یہاں ایک بیٹا پیٹا ہوگا اس کا نام علی ہوگا کیا ہوگا اب جو ہوگا ان کا نام علی یہ علی ان کا نام ہے علی اور سر درمیانی علی تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس کا نام علی ہوگا حضرت زبیر کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ جب وہ اس سے ملاقات کرے تو میرا خلاہ مجھے کہہ دیں حضرت زبیر یہ وہی اب زبیر بن عبداللہ سب سے پہلے ان کے باپ عبداللہ جنگی عہد میں جب شہید روئے تو یہ رو رہے تھے تو حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے کہا تو کیوں روتا ہے اللہ نے سب سے پہلے تیرے باپ سے مصافحہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ وہی سے آپ ہی ہیں بلکل کمزور ہو گئے توجہ ہے بلکل کمزور ہو گئے اور یہ جو ہے نا وہ نابینہ ہو چکے ہیں کیسے ہو چکے ہیں توجہ ہے آپ نابینہ ہو چکے ہیں اور یہ لیٹے ہیں اب گروہ میں پر دستہ کوئی بہت زمانہ گزر گیا کسی نے پوچھا کون کہہ لے کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابو تاریدہ حضرت سیدنا زبیر بن عبداللہ بولے جلدی سے دروازہ کھولو اور جب کھولے حضرت امام جانالدی بن اندر آئے تو کہہ لے کہ میں ابھی تک بیٹھا کہ وہ مجھے کھڑا کرو حضور کا بیٹا آ گیا اور میں لیٹا ہوں یا محبت تو دیکھو اہل بیت کی کتنی صحابہ کے دل میں ہے جلدی مجھے کھڑا کرو دو لوگوں نے کھڑا کیا کھڑا کرنے کے بعد کہا کہاں ہیں زین العبدین نظر نہیں آتا تھا ہاتھ ہاتھ سے ٹٹولا امام زین العبدین کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کیسا سلام ہے کہہ لگے شہزادے یہ میرا سلام نہیں ہے یہ امانت ہے میرے نبی نے کہا تا جب میرا بیٹا حسین کا بیٹا علی تمہیں ملے دو سے سلام کہہ دے اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دل اللہ فرمائے گا جس نے سب سے خوبصورت عبادت کی ہے وہ کھا ہو جائے سب سے سمارٹ عبادت خوبصورت عبادت عابد کون ہیں فرماتے ہیں جب یہ آواز ہوگی تو میرا زین العبدین کھڑا ہو توجہ ہے کہ نہیں زین العبدین اندر ہیں امام جا رہا ہے کربلا کے میدان میں توجہ چاہتا ہوں اللہ کرے تو سمجھ میں آگا امام کہہ رہا ہے زینہ میں تم سے کہتا ہوں تم رونا نہیں میں جا رہا ہوں اب اور میری شہادت کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے تم نچیخنا نہیں ہے چلانا نہیں ہے رونا امام کہہ رہا ہے ٹھیک سیدہ زینہ کہہ رہی ہے ٹھیک آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں حضرت کے رات بہت ہو گئی کہو تو ختم کر دوں میں اپنی تقریر بتا دل لگ رہا آپ لوگ تو نہیں لگ رہے ہیں ہاں 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 میری بات پر توجہ ہے آپ امام کربلا کے میدان میں ہے اور جب کربلا کے میدان میں میرا امام اپنی بہن سے کیا خطاب کر رہا ہے چیخنا نہیں چلانا نہیں بہن تمہاری آواز بہن نہیں جانی چاہیے اب امام بہر گئے تلوار نکالی اور آپ چل دی اچھا آپ نے جب ماننا ہے لوگ ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے امام حسین کو رہے وہ نے گھیل لیا مان لیا ایسے جیسے ماد اللہ مظلومیت ایسے بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے سنو جب بائیس ہلا لشکر آ چکا تھا تو ابن زیاد نے کہا تھا یزید کو لکاتا اور لشکر کی ضرورت ہے یزید نے کہا یار بہتر لوگ ہیں اور تجھے میں نے پہلے بھائی اذار دے دیا اور کتنا چاہیے کہہ لگا بہتر لوگ ہیں مگر یہ نہیں بتایا ہے کون علی کے گھر کے ہیں علی کا وہ اخر ہے جس گھر کا ہر ایک بیٹ جہاں جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے میرا امام گیا ہے تلوار چلانے کے لیے مگر اب تلوار میں کہہ رہے ہیں کوئی جو میرے مقابلے میں آئے اب کس کی مانے دودھ پھلا یہ بات الگ ہے کہ پیاسا ہے یہ بات الگ ہے کہ بھوکا ہے مگر حسین ہے مگر حسین ہے تلوار ہاتھ میں نکال کے کہتے ہیں کوئی نرغ اور دکرو بھوکا پیاسا سر پہ نانا کا امامہ ہاتھ میں نانا کی تلوار دل میں اپنے باب کی عظمتوں اور محبتوں کا سرمایہ اور رگوں میں فاطمہ کا خون ہے آٹھ چلا ہے میں چلا بیٹی کوئی بات نہیں میری بات توجہ ہے آپ میرے بات آپ مائیک پہ گل لیجئے گا ابھی ذرا خموش رہی ہے آپ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ دل لگا کے بولیں میں توجہ چاہتا ہوں دیکھیں ذرا میری بات پہ توجہ دیں امامِ آلی مقام آگے جا رہے ہیں مجھے اعلوات کا سوال کا جواب چاہئیے جو تین دن کا بھوکا بھی ہو جو تین دن کا پیاسا بھی ہو جس نے کچھ کھایا بھی نہ ہو جس نے اپنے بچے کی لاش کو اٹھایا ہو جس نے اپنے علی اقبر کی لاش کو اٹھایا ہو جس نے اپنے زینلابدین کی بیماری کو دیکھا ہو جس نے علی اگر نے چھوٹے سے چھ مہینے کے علی ازغر کی لگے اوے پیر کو دیکھا ہو جس نے اپنی چھ سال کی بیٹی سیدہ سکینہ کو پیاسا دیکھا ہو جس نے اپنے پورے خاندان کو پیاسا رکھا ہو اس کے تین دن سے بھوپے باب اس کے بچے اس کے گھر کی عورتیں بھوکی پیاسی ہو تم بھی تو گھر والے ہو ذرا حسین کو دیکھو تو مگر پھر بھی تلوان لے کے کہتے ہیں کوئی میرے مقابلے میں آنے والا جب کوئی نہیں آتا ہے نا تو حسین اس لشکر میں اکیلے کھج جاتے ہیں وہ لوگ بھاگتے ہیں ادھر بتا اتنے سارے پھیڑیوں میں اکیلا جانے والا شیر ہی ہو سکتا ہے تو یار ہو سکتا ہے وہ شیر ہے اللہ اکبر تلوان چلتی چلی جا رہی ہے گاجر مولک کھٹنے میں دہتے جب گاجر مولک کھتی ہے تو تلوان کو کچھ زہمت ہوتی ہے مگر انسان کو جب وہ کھاتی ہے تو اتنی زہمت نہیں اٹھا رہی ہے جو کہ ہاتھ حسین کا ہے اللہ اکبر تلوان چلتی چلی جا رہی ہے کاٹتے چلے گئے مگر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات جب انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ اب تلوار والی جنگ دلوں نے دیکھا تلوار والی جیتی نہیں سکتے تو کہا کہ تیر برساؤ تیر مارو اب تیر امام کی طرف کو آ رہے ہیں آپ اپنی ڈھار سے روک رہے ہیں لوگ کہتے ہیں غمِ حسین میں مت رو میں کہتا ہوں حدیث شریف ہے حضور نے فرمائے زبان کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے سمجھ رہے ہیں آپ غمِ حسین میں رافضیوں کی طرح کوئی بھی صورت کرنا یہ ہمارے حضرت ہے ورنہ خدا کی قسم جسے حسین کی محبت میں رونا نہیں آتا اسے اپنی قسمت پر رونا چاہے ہیں یہ اچھا ہے بھائی یہ بہت اچھا ہے توجہ ہے کے نہیں ہے توجہ ہے غمِ حسین کون سا ہے میں بات یہ کرتا ہوں ذرا غور کریں آپ میرا امام میرا امام کو کسی نے کھیرا نہیں میرا امام امام کی طرح شید ہوا ہے آج میرے امام کی طرف کو جب تیر آ رہے ہیں میں آپ میرے سب پہنوں سے گزارش کرتا ہوں میرے ہاتھ چوڑ کے میری یہ گزارش ان تک پہنچ رہی ہے کاش بھائی بھائی بھی سن لیں تو وہ بھی سن لیں امام کی طرف جب تیر آئے اور ایک تیر جب میرے امام کے لگا اور وہ تیر سیدھا آپ کے سینے میں لگا یہ پہلا تیر تھا جو امام کے سینے میں لگا تھا لگا امام کے مگر چیخ خیمے کی طرف سے آئی سیدہ زینب نے کہا تھا تیر لگتی دے یا حسین حسین امام نے سمجھ لیا میری بہن کا ضبط کیا ہوا میری بہن کی آواز کیسے آئی یا کسی کسینے پہ تیر لگا اور پک پیٹ پہ بھی تیر لگ رہے ہو مگر پھر گھوڑا موڑ کے خیمے تک آگئے زینب کیا تم روئی تھی ارے زینب کونے معلوم ہے جب زینب پیدا ہوئی تھی نا تو روایت میں آتا ہے حضور مدینے میں نہیں تھے جب حضور آئے تو گودھ میں لے کر رونے لگے اتنا روئے کہ آنسوں سے سیدہ زینب کا مو بھیگ گیا اللہ وقت پر سیدہ فاطمہ کہلے گی حضور آپ زینب کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں کہہ لگے اس کا چہرہ بلکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہے ختیجہ کی طرح ہے اور حضور کی آنکھے دیکھ رہی تھی یہی میری بیٹی ہوگی ارے پانچ چھ سال کی عمر میں کاف یا این سواد کی تفسیر کر رہی ہیں امام علی آئے کہہ لگے زینب تم نے کہاں سے سیکھا اببہ جب آپ مذہب میں تقریر کرتے ہو تو میں بہت غور سے سکھتی ہوں مولا علی رونے لگے سیدنا امام علیہ السلام بولے اببہ میں منا کر دوں گا زینب نہیں کرے گی آپ کو کیوں نہ کہہ لگے بیٹے میں دریس ترڑی رو رہا ہوں مجھے تیری ماں سیدہ فاطمہ آدھ آگئی زینب بلکل اپنی ماں کی طرح ہے جب حضور تقریر کرتے تھے تو وہ مزید نبی کی تقریر